ویڈیو بہت خاص ہونے والی کینیڈا بائیو میٹرک کو لے کریں کیونکہ پندرہ جون آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے ریسٹ آف دی ورڈ میں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو چھوڑ کر بہت ساری کنٹریز میں بائیو میٹرک کل سے اوپن ہونے والے ہیں جس میں دیکھئے کینیڈا ساری آسٹریلیا میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو سب سے فیمس چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو ایک خوپ ہے کہ کارٹ منڈو میں جیسے نیپال میں بہت ساری لوگوں نے پہلے بائیو میٹرک دی تھی اب پھر سے وہ بائیو میٹرک دے سکیں گے اور پاسپورٹ سمیشن بھی کارٹ منڈو میں کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے نیپال میں لازٹ ٹائم کیا ہوا تھا جب نیپال میں ویک سنٹر اوپن ہوئے تھے تو اس کے ایک ویک اراؤنڈ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ویک کے بعد انڈیا میں بھی اوپن ہو گئے تھے لیکن کل سے بہت ساری کنٹریز میں دیکھئے یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں لنک بھی میں دسکرپشن میں دے دوں گا کتنی کنٹریز ہیں یہاں پہ یو ایسے میں بھی ہو رہے ہیں لنڈن میں بھی ہو رہے ہیں سنگاپور میں بھی ہو رہے ہیں اوپن بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں ہم کینیڈا کے ویک سنٹر کل سے اوپن ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا نہیں کونہ ہوگا جس میں کلوز ہوں گے کیونکہ بہت ساری کنٹریز ہیں یہاں پہ آپ ایک ور پھر سے دیکھ سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ انڈیا میں جلد سے جلد اوپن ہو جائیں گے میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو برا دو اس سمیے کیونکہ بہت ساری لوگ ڈپریسڈ ہیں کچھ کنٹریز میں لیمٹیڈ کیٹاگریز کے لیے ہیں کچھ کنٹریز میں آل کیٹاگریز کے لیے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ایک ہوپ ضرور ہے کہ انڈیا میں بہت جلد ہو جائیں گے کیونکہ نیپال میں جب لاسٹ ایئر ہوئے تھے نیپال میں پاسپورٹ سرویس بھی شروع ہو چکی ہے بہت بڑی گوڈ نیز ہے اور آنے والے دنوں میں ایک دو دن میں کیا اس ویگ کے لاسٹ میں ہمیں کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیفینیٹلی مل سکتی ہے so thank you guys